بھارتی کسان یونین ہریانہ کرپردیشہ دکشہ گرنام سنگھ چڑھونی نے یہاں دلی پولیس پر سنگین آروپ لگائے ہیں فرضی کیس اندولین کاریوں پر داخل کر رہی ہے دلی پولیس گرنام سنگھ چڑھونی کی طرف سے یہ آروپ یہاں لگائے گئے ہیں دلی پولیس پر اور اس سے پہلے بھی کل مہاں پنچائت کو سمبود کرتے ہوئے گرنام سنگھ چڑھونی نے ہریانہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ دلی پولیس کی ٹیمیں اگر ہریانہ میں غرفتاری کے لیے داخل ہوں تو انہیں بندک بنا لیں اور آج سنگین آروپ یہاں دلی پولیس پر ایک بار پھر گرنام سنگھ چڑھونی لگاتے نظر آ رہے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی نے صاف یہ بات کہی کہ فرضی کیسوں میں فسانے کا کام کر رہی ہے دلی پولیس آندولین کاریوں پر فرضی کیس داخل کی اس کو لے کر دلی پولیس نے عطیق رورتہ برتنی شروع کر دی ہے بہت سے کسانوں کو ہمارے پہلے ہی پکڑ چکے ہیں ابھی تک جیڑوں میں ہیں اور تین سو سات تک کے مقدمہ انہوں نے بنا دیئے اور کئی ٹریکٹر ابھی تک ہمارے نہیں چھوٹے ہیں پکڑے ہوئے ہیں بہت سے کسانوں کو نوٹیس آ رہے ہیں اور جب کسان وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے وہیں بٹھا لیتے ہیں اور کئی طرح کے اور عوید مقدمے نئے درج کر رہے ہیں ویڈیو میں جس کی فوٹو آ گئی ہے یا ویڈیو میں جس کی گھڑی کا نمبر آ گیا ہے اس کو نوٹیس بھیج رہے ہیں اور کئیوں کو گھر سے آگے گرفتار کر رہے ہیں ہمارا انرود ہے کہ جو نوٹیس آتا ہے اس نوٹیس پہ کوئی دلی پولیس کے پاس پیش نہ ہو کیونکہ وہیں پکڑ رہے ہیں ان کو اور جو دلی پولیس والے کسی کے گھر پہ شپا مارتے ہیں آگے پکڑتے ہیں تو ان کو ان کا گھراب کریں وہیں پہ بٹھائیں اور پورے گاؤں کو اکٹھا کریں پورے گوانڈا کو اکٹھا کریں اور ان کو تب تک نہ چھوڑ دیں جب تک جلہ پرساس نہ آکے یہ سواسن نہ دیں کہ دلی پولیس آپ کے گاؤں میں نہیں گھوسے گی دلی پولیس آپ کے جلے میں نہیں گھوسے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہنتی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جس بھی پولیس والے کا گھراب کریں اس کے ساتھ کوئی جیادتی نہ کریں اس کے ساتھ کوئی مار پیٹ نہ کریں ان کو بٹھائیں کھڑائیں پلائیں آرام سے ان کو رکھیں لیکن تب تک نہیں چھوڑنے جب تک جلہ پرساسن نہ آ جائے شبی جنوری کو جو چلیے اسے خبر پر میرے سوگی قویتہ شرمہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے قویتہ گناب سنگھ چڑونی دو ٹو کیے کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کے اندر اگر دلی پولیس کی ٹیمیں گرفتاری کے لیے داخل ہوں تو انہیں لوگ بندک بنا لے اس کے ساتھ ہی فرضی کے ساندھولنکاریوں پر لگانے کے عاروپ بھی یہاں گرناب سنگھ چڑونی دلی پولیس پر لگا رہے ہیں بلکل مہین جی دیکھیں جس طرح سے پردیش دیس گرناب سنگھ چڑونی نے اب کسانوں سے ایک اپیل کی ہے کہ دلی پولیس اگر گرفتار کسانوں کو کرنے آتی ہے تو ناکیبل ان کا گھراو کیا جائے بلکہ جب تک ان ڈلی پولیس کے کرمچاریوں کو نہ چھوڑا جائے جب تک کہ جلا پر شاہشن کسانوں کو آ کر یہ آشوشن نہ دے دے کہ اس کے بعد اب ڈلی پولیس گاؤں میں یا آپ کے گھر میں اینٹر نہیں کرے گی اس آشوشن کے بعد ہی جو ہے ڈلی پولیس کے کرمچاریوں کو چھوڑا جائے گا ساتھی انہوں نے ایک اپیل اور کسانوں سے کی ہے کہ جو ڈلی پولیس کی طرف سے کسانوں کو جا رہی ہیں ان کا بھی جواب نہ دیا جائے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ڈلی پولیس کسانوں پر فرجی جو ہے مقدمے درج کر رہی ہے ساتھی جو سبی سر کی گھنٹتا دیوست پریڑ کی گھٹنا کے بعد جو مقدمے درج کر گئے ہیں اس میں کافی جو مقدمی ہیں وہ فرجی طریقے سے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں یہاں تک کہ کسانوں پر تنسو ساتھ دھارہ بھی لگائی گئی ہے اور اور ابھی تک کافی کسان لا پتا ہے اور ٹریکٹر جو کسانوں کے وہاں پکڑے گئے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے انہوں نے صاف طور پر پولیس پر سنگین آروپ لگائے ہیں کہ پولیس کسانوں کے ساتھ بچ سلوکی کر رہی ہے جاتی کر رہی ہے جسے بھارتے کسان یونین بلکل برداشت نہیں کرے گی اور پولیس تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا اور اسی کو لے کر اب کسان یونین نے یہ رنیتی بنا لی ہے ڈلی پولیس کی گھراو کیجئے کبیتہ ساتھ اور سے یہاں صرف ڈلی پولیس کو نشانے پر لیتے نظر آ رہے ہیں گرنان سنگھ چڑھونی حریانہ پولیس پر کسی طرح کے آروپ گرنان سنگھ چڑھونی فلحال نہیں لگا رہے ہیں بلکل کیونکہ معاملہ جو ہے یہ دلی پولیس کا ہی ہے اور جس طرح ایسے دلی میں اب مقدمے ایک کے بعد ایک کافی کس ابھی تک سو سے زیادہ کسانوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور پولیس کے کاروائی لگاتار جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کہ پولیس کسانوں کی گرفتاری کے لیے دبیش بھی دے رہی ہے لگاتار جو ہے چھاپے ماری کی جا رہی ہے ان کسانوں کو پکڑنے کے لیے جو کی اس گھٹنا میں جو ہے شامل تھے دلی میں جو کسان گئے تھے کافی ٹریکٹرز جو ہے وہ پولیس دوارہ پکڑے گئے تھے ایسے میں اب جاہر سی بات ہے کہ دلی پولیس کے خلاف ہی جو ہے بھارتے کسان یونین اپنی ناراضی جاہر کر رہی ہے روش جاہر کر رہی ہے جی چلیے کبیتہ اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ